پیٹوائی نے 26 آئینی ترمیم کی حق میں ووڈ دینے والے عراقین قوم اسمبلی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کر لیا رہنما پیٹوائی صدقیسن نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 26 آئینی ترمیم میں ووڈ دینے والے عراقین پیٹوائی کا حصہ نہیں رہیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت قنونسازی چاہتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عدالت سے عراقین اسمبلی تک ہر چیز کا بندوبست کیا تہم ہم نے ان عراقین کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے صدقیسن نے کہا کہ سوالے سے پہلے سپیکر کو ایک ریفرنس بھیجا جائے گا اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم عوان سے ان عراقین اسمبلی کا سماجی بائیکار شروع کرنے کی اپیر کرنے پر غور کر رہے ہیں پی ٹو آئی تینک ٹینک کے چیرمین راو فحسن نے کہا کہ ان عراقین اسمبلی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یہ حقیقت ہے کہ آرٹیکل 63 اے کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے تہم ہم ان عراقین اسمبلی کو درپیش دباؤ کی نوعیت اور ان حالات کا تجزیہ کریں گے جس سے انہوں نے پارٹی پالیسی خلاف جانے پر مجبوری ظاہر کی آپ کو ہم خبر سے گاہ کریں پی ٹو آئی نے 26 آئین ترمیم کے حق میں وور دینے والے عراقین قوم اسمبلی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کر لیا رہنما پی ٹو آئی اصد کیسے نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 26 آئین ترمیم میں وور دینے والے عراقین پی ٹو آئی کا حصہ نہیں رہیں گے